دوستو کسی بھی کام کو سکسیسفلی کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ کی فیکٹر بہت ضروری ہے اور وہ ہے سلف ڈسیپلن اگر آپ کے کام میں سلف ڈسیپلن نہیں ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکشن کی اور اس اہمیت کو جاگر کیا کہ جناب ایزی رہ کے تو کام لیزی نیس بھی آ سکتی ہے اور آپ اپنا موٹیف ابجیکٹیو اچھیو بھی نہیں کر سکتے تو یہ سلف ڈسیپلن میں آپ کے ساتھ پانچ پوائنٹ شیئر کروں گا میری سٹرنٹ کیا ہے میں اپنی اگزامپل دوں گا آپ اپنے طور پر اس اگزامپل کو کو ریلیٹ کر لیجئے گا اسے سبق حاصل کر لیجئے گا اور اپنی سٹرنٹ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا میری سٹرنٹ ہے جناب گرافک ڈیزائننگ اور بزنس ڈیویلپنٹ کیونکہ میں ہینڈز آن گرافک ڈیزائنر ہوں میں آج بھی اڈوب فوٹو شاپ پہ کام کرتا ہوں میں آج بھی سکیچز بناتا ہوں لیکن ایسا ہماری سٹرنٹھ میری بزنس ڈیویلپنٹ بھی ہے یعنی کہ میرے کمیونکیشن سکلز اتنی سٹرنگ ہیں کہ میں امپلائر کو کنونس کر سکتا ہوں اور کرتا آیا ہوں کہ آپ اپنا کام مجھے دیجئے کہ وہیسی ہے۔ اسی ہے اور اسی ہے یہ کیونکہ میں رہا ہوں مجھے اپنا کامیشن سکتا ہوں میں لے سکتا ہوں اور میں کام لے سکتا ہوں۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر آپ سویمر ہیں اور آپ کو منٹل سٹرنٹ نہیں ہے کہ آپ پانی میں جمپ نہیں کر سکتے غوطہ نہیں کھا سکتے تو یقین جانئے آپ کبھی سمیمر بھی نہیں بن پائیں گے سمیلرلی اگر کھیل کی ایکزامپل دیتے ہیں آپ بیٹسمن بننے چلے ہیں لیکن آپ کو ہارڈ بال سے ڈر لگتا ہے اور آپ ہارڈ بال فیس نہیں کر سکتے یہ آپ کی سٹرنٹ نہیں ہے آپ کبھی بھی بیٹسمن نہیں بن پائیں گے ایسی بے تہاشہ مسالے دی جا سکتی ہیں لیکن آپ پسٹیان کریں گے ہوگی ج statue ہے آپ کو کبھی بошی ہے آپ پسٹیانگی سے کبھی بابیو کبھی بابیوہ ان کے پئ Schülerچوں ہے میں پہلے پسٹیان فیکٹر بہاں اس سے بیٹسپلین کا میراہATE دیکھنے یا خواہتین حضرات چ bouncy کا کیا استعمالہ یہی جو دو ایکزامپل دی ہیں انہوں کو میں آپ کو ایکزامپل دے کے آگے لے گے چلوں گا اسے بیٹسپلین کا ایک دے کریں دیکھئے اگر میں بیٹسمن ہوں اور مجھے ہارڈ بال یا باؤنسر سے ڈر لگتا ہے مجھے یہ ویکنس ایڈنٹی فائی ہو گی ہے یہ مطلب تو نہیں کہ میں بیٹس فن نہیں بن سکتا اگر میری نظر اچھی ہے اور بال پیچھے تھپا کھائی ہے اس کا مطلب ہے کہ بالر نے مجھ پہ باؤنسر پھینکا ہے مجھے باؤنسر کھیلنا نہیں آتا میں ڈک کرنا سیکھ جاؤں میں اوائیڈ کر جاؤں اس باؤنسر کو جو کہ میری ویکنس ہے اس پہ میں انگیج ہی نہ کروں سیمیلرلی آپ اگر آن لائن ورک کی اگزامپل لیتے ہیں تو آپ کو اپنی ویکنس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور آپ کمیونکیشن بیزنس ڈیولپمنٹ اور سکل سیٹ اس ویکنس کی طرف نہ لکے جائیے مسال کے طور پر میں گرافک ڈیزائنر ہوں لیکن مجھے ویڈیو اینیمیشن نہیں آتی اگر ویڈیو اینیمیشن کا پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے میں اس پہ بیڈ کر کے اپنی بیڈ اور اپنا ٹائم دونوں ضائع نہیں کروں گا بیکوز وہ میری ویکنس ہے مجھے اس سے ریلیٹڈ کام نہیں آتا ٹیمٹیشنز جب ہم آن لائن کام کرتے ہیں نا خواتین و حضرات ہمیں بہت ساری ٹیمٹیشنز ملتی ہیں جس میں پیسہ بہت اچھا ہوتا ہے جس میں مانیٹری بینیفٹس بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں اس کام میں ہاتھ دال دوں only to find out کہ تھوڑے عرصے بعد میں نے اپنا نام بھی خراب کیا کلائنٹ کا اعتبار بھی خراب کیا اور سب سے important بات پاکستان کا جو image ہے وہ employer کے سامنے ایسا جائے گا کہ ایک پاکستانی کے ساتھ میں نے کام کیا تھا اس کو میں نے اچھے پیسے دکھائے اس کے پاس وہ skill set نہیں تھا اور اس نے ہم ہی بھر لی اور only to find out کہ تھوڑے عرصے بعد اس سے وہ کام نہیں ہو سکا اور مجھے اپنا پیسے واپس refund کرانے پڑے میرا times آیا ہوا avoid temptations it is very important آپ کے پاس اگر execution plan نہیں ہے اور آپ کا goal اور road map define نہیں ہے تو آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے کسی بھی راستے پہ پہنچنے کے لیے آج کل تو google map آ گیا ہے لیکن اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ کو identify کرائے کہ جناب آپ کی destination کیا ہے اور آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اپنی destination تک پہنچنے کے لیے so it is very important for you to define your road map and do the goal setting اگر آپ نے identify نہیں کیا ہوا freelance marketplace کے حوالے سے کہ جناب میں اگلے دو مہینے پہ یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اگلے چھے مہینے میں میں اس مقام پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں if you do not have a road map if you do not define the goals یقین جانئے یہ discipline lack of discipline آپ کے لیے بڑا لقصان دے ثابت ہو گا بڑے تجربے سے سیکھا ہے دوستو اس بات کو پلے باندھ لیجئے آپ کو ایک ویڈیو کے کانٹنٹ میں یہ بات پتہ لگی ہمیں تو تجربہ کر کر کے مار کھا کھا کے پیسہ ضائع کر کے اور سب سے امپورٹنٹلی most importantly time ضائع کر کے سیکھنا پڑا time is money ladies and gentlemen آپ اپنا self discipline خود بلڈ کرتے ہیں if this is not something which is injected within you by default بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے mind اور heart کی synchronization ہوتی ہے اور وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے calculated فیصلے لیتے ہیں جن کے اندر built in discipline ہوتا ہے پٹ اگر آپ کے اندر یہ built in discipline نہیں ہے تو آپ اس کو create کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی skill نہیں ہے کہ آپ وقت کے ساتھ enhance نہیں کر سکتے ہیں صرف اپنے آپ کو time کی بندش میں باندھنا ہے اپنے آپ کو ان goals اور ان objectives پہ put کرنا ہے ان پہ focus کروانا ہے and then sooner or later you will find out یہ self-discipline automatically آپ کی باڈی کا حصہ بن گیا it's a mechanical action کہ میں نے صبح اٹھ کے اتنے گھنٹے یہ کام کرنا ہے اتنے گھنٹے میں نے اپنا production کرنا ہے اتنے گھنٹے میں نے off-topic family friends social network جو کہ بہت important ہے ان کو time دینا ہے اور پھر اتنے گھنٹے میں نے communication کرنا ہے to find new work so you can actually build your self-discipline these are the five key factors how to have self-discipline when you are doing the freelance work